اگلی گاڑی یہ اس وقت ہماری روانگی جو پانچویں رات کے بعد جاری ہے تو وہ شہر جو جس کے لئے ہم آئے تھے وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں وہاں کیا نظاریں ہیں اچھے دانا سی ہوں پتہ نہیں بلغاریا کی جو زیادہ خوبصورتی ہے شہر جو ہے وہ آباد پہاڑوں کے اوپر اور یہ سامنے بھی ایک کلا سا نظر آ رہا ہے کافی بڑا سا بھرک بلکہ یہ دیکھیں سائیڈ پہ سبزا ہی سبزا دیکھروں کے مغاوٹ آگے لئے جانا جانا جاز مل گئی تو اسے پٹھنا دے کے لگا رہا ہے لگ یوں رہا ہے کہ یہ سامنے کلا اوپر نظر آ رہا ہے وہ ہماری میکسٹ سی پہنٹ چلنڈ ہے چلنڈ ہے چلنڈ ہو گئی ہے چیز بڑی سپیشل جو دیکھنے میں آئی ہے بچوں کو گزرنے کا جو اینے سسٹم میں وہ چمک رہا ہے لائٹنگ میں لائٹنگ میں یہ کافی مشہور جگہ لگتی ہے یہ بہت سارے ٹورسٹریوں نظر آ رہے ہیں جی دوستو آج ہم اپنے دورے کے چھٹے دن یہاں پہ رات گزاری وہاں کا آپ کو پہلے دارو کروائک بیلڈنگ میں ایک ویڈیو میں وہ بہت پرانی سی بیلڈنگ تھی یہ جو چرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کا بڑا ہسٹریکل چرچ ہے اور یہاں بلگاریا کی جو ازادی کا علان ہوا تھا وہ اس چرچ سے کیا گیا تھا اس کو واپسی پہ میں کوش کروں گا آپ کو دکھانے کی اس وقت جو منظر آپ منظر دیکھ رہے ہیں بڑے پرانی ایک ان کا مشہور شہر ہے وہاں کے ہیں اس سائٹ پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھار بنے ہوئے ہیں پیچھے درخت اور اوپر جو آپ چیز دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہے بہت ہی ان کا کوئی قلعہ ہے کوئی بادشاہ کا قلعہ ہے اب وہاں پہنچنے کے لیے کچھ وقت پیدر چلنا پڑے گا مجھے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شہر کی بناوٹ دیکھ کے انسان دھنگ رہیت ہے پہاڑی کے اوپر مکان بنے ہوئے ایک کے بعد دوسرے جیسے تہہ پہ تہہ چڑھائی گئی ہے اس سائٹ پہ ان کے بازار ہے اگر آپ پیدل چلیں چرچہ ہے ان کا کافی مشہور پرانا بڑے ٹورس آپ نے دیکھے اور یہ جو اوپر پورے کا پورا وہ جو قلعہ سا بنا ہوئے ابھی اس کے اندر ہم جائیں گے اس کی ہسٹری بھی انشاءاللہ کوشش کریں یا یہ ہے کہ آپ کو نام بتا دیں گے آپ گوگل میں جا کے اس کی سٹرین کھال سکتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ بتانا مشکل ہے صرف آپ نظارہ دیکھیں سارے دوست یہاں پہ کچھ ہیں کارگار چیزیں لیا جی یہاں سے انٹری ہونے کے بعد یہاں نے کچھ ٹکٹیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے اس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے یہ آغاز کیا ہے یہ دیکھتے چلیں ساتھ اس سائٹ پہ آپ کو یہ شہر کے خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں اور ہم اگر دوسری سائٹ پہ اس سائٹ پہ دیکھیں پڑ سے تو یہ بھی شہر بڑا خوبصورت جیسے میں نے بتایا ہے نیچے ایک چرچ ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بلغاریا کی آزادی کا جو حالان کیا گیا تھا یہ بھی آباد میں واپسی پہ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی کور کریں گے ٹکٹ چیکنگ کے بعد جو پہلا ہمارا جو اسلام نے آیا ہے یہ دروازہ سا بنا ہوا ہے پرانا اس کی ہسٹری کیا ہے کب کا ہے یہ شاید یہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے میں سے دیکھتا ہوں انیس سو پتیس کا کوئی ذکر ہے چلیں جی اب آگے یہ میرے خیال ہے کہ کوئی کس چیز کے لیے ہے کوئی سووینئر یا کوئی ایسا چیز جو اگر کوئی بنانا چاہے یہاں سے ان کا آ سکتا ہے اور یہ رستہ دیکھیں کتنے سو سال پرانا یہ چرچ اپنا قلعہ ہے لیکن اس کی اگر پتھروں کی سائز دیکھیں پتھروں کی بناور دیکھیں انسان سوچتا ہے کتنے سو سال پہلے کس طرح یہ ایک ایک پتھر لگایا گیا ہوگا یہاں پہ اگر چلتے چلتے بعض انہوں نے اس طرح کا مقام یا بنایا ہویا اس کے سنداز میں کہ لوگ یہاں کھڑے ہو کے پورے کا پورا جو شہر ہے یا جو آبادی ہے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ ہم پیچھے چھوڑا ہے یہ لاکہ بہت ہی بڑی بڑی قسم کی سرچ لائٹس نے لگائی ہوئی ہیں یہ اب رات کے وقت یہ آن ہوتی ہوں گی تو بڑا خوبصورت منظر دیکھنے والا ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پورے کلے کا نقشہ بنایا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھیں رازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کمال کی چیز تھی سائیڈوں پر سارا پانی پھر دمیان میں سے پانی سارا نہر سی بنائی ہوئی اور باقی سارا پہر اب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے سب اس کے درمیان میں بھی کچھ یہ جو پتھر سے نظر آ رہے ہیں اس کی کیا ہسٹری ہے کیوں انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی گائیڈ بتا سکتا ہے یہاں اگر کوئی شخص جو دلچسپی رکھتا ہے وہ گوگل میں جا کے وہ سارا رچ کر سکتا ہے یہ بھی اندر کچھ داروں شاروں کا نظام ہے اندر کیا سسٹم یہ ساتھ ساتھ پانی کا وہ جو نہر سی یہ دیکھیں یہ نیچے وہ نظر آ رہی ہے اور سڑک اور پھر آگے کچھ گارڈن کو یا بنے ہوئے ہیں ایک سائیڈ سے باہر سے بھی میں آبیتوں تھو تھوڑا اور یہ ساری وہ آبادی ہے جو نقصہ میں بھی آپ نے دیکھتی آگے کوئی چیز دیکھنے والی ان کے کوئی اس کے ساتھ خاص تلق یا ہسٹری ہے دیکھتے ہیں سیڈیوں پر چڑھ کے یہ چیز ہے دیکھیں برجے سے بنے ہوئے ہیں شاید یہ جو مختلف جگہوں پر جب بھی ہم کلہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کا شاید حفاظت کے لیے وہ جو توپچی توپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کنٹرول رکھنے کے لیے سائیڈوں سے کوئی دوسری فوج وغیرہ اگر حملہ کرے تو اس کے اندر لائٹوں کا بھی جنہوں نے انظام کیا ہوا ہے یہاں یہ مختلف جو چوبوترے سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہوئے ہم رائٹ سائٹ سے پورا کلہ جو ہے اس کو کور کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آکے اوپر والی سائٹ سے واپس چلیں گے یہ شاید یہ نیچے کچھ تیک آنے بنے ہوئے تھے جو اوپر سے جن کے چھت کے اوپر سے انہوں نے کھول دیا ہے ان کو تاکہ لوگ جو ہیں تورس وہ جب یہاں سے گزریں تو ان کو ہر چیز نظر آسکے اور یا پھر یہ ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا کہ اوپر نہیں چڑھنا آپ نے اس سائٹ پہ پھر وہی مناظر ہیں یہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اتنی سٹرانگ قسم کی انہوں نے لائٹس جو ہیں سب سے لگائی ہوئی ہیں کہ اگر جب رات کو یہ آن ہوتی ہوں گی سارے درخت بھی جگمک کر رہے ہوں گے نیچے اور نیچے سے ساری عبادی جو ہے وہ اس کو جو ہے کر رہی ہوگی ساتھ ساتھ جو منظر ہے شہر کا یا گاؤں قصبہ کہ لیں عجیب ایک اس کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے یہ ہسٹری کتنی پرانی ہے اس قلعے کی یہ دیکھیں گے گوگل کے اندر پھر اندازہ ہوگا لیکن یہ جو نظارے ہیں یہ کمال کے ہیں یہ باہر لوگ دیکھیں بسیکلی جو اوپر سے آنا منع ہے لیکن جہاں باہر لوگ اس کے اوپر سے آرہے ہیں یہ منظر جو اس سائیڈ کا سارا کمال قسم کا سائیڈ پہ آپ دیکھیں بہت بڑی انہوں نے گھنٹی لگائی ہوئی ہے آدال بند ہو سکتا ہے بجلی کے ساتھ جس کو گھنٹا کر رہا کرس چین جو چھوٹے اس میں اس طرح لگی ہوتی ہم کلتے ہوئے ایک نکر یا ایک کنارے پہ ہم پہنچ گئے اب ہم دوسری سرف سے گھومتے ہوئے آگے نکلیں گے یہ سامنے تصویر بھی بنی ہوئی ہے دیکھیں گھور سے اس طرح یہ اس کا جو موڈل تھا یوں نظر جگہ انہوں نے اس کو رات کو اختلف لائٹس کے ذریعے خوبصورت بنانے کے لئے بڑا زبردست انظام کیا ہوا اس سائیڈ پہ بھی اب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مرضی کے مطابق کساوی فوٹوز بنا رہے ہیں چلتے ہیں ذرا ایک دفعہ اوپر یہ اس طرح کے بیج میں سے تھوڑے تھوڑے سراخ رکھنے کا جو مقصد ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا منظر نظر آرہا ہے جہاں یہ بیسیکلی موڈلز ہیں کوئی ذرا عجائب گھار ٹائک تھا اور پھر اس سائیڈ پہ وہی درختوں کا جو خوبصورت بلگاریہ میں جہاں بھی جائیں اس طرح پہاڑ اور درخت نظر آتے ہیں یہ نکر شاید جو دیکھنے میں لگ رہا وہ یہی ہے کہ حفاظتی نکر نگاہ سے پتھروں سے اس طرح انہوں نے سراح ہوا کے لئے ہیں یا غالباً وہ جو کسی زمانے میں حفاظت کی نظر سے ہوں گے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں یہ اس کی اوپر سیکنڈ فلور پہ بھی عجیب طرح کا منظر ہے یہاں بھی انہوں نے اندر سے سراح رکھے ہوئے ہیں اور باقی یہ سارا پتھر کا سارا بنا ہوا ہے اور بڑا بڑا پتھر ایک ایک پتھر جوڑ کے اس کو اوپر یہ دیکھیں پھر اوپر لوئے کے گارڈر ہیں یہ تو خیر بعد میں بنا ہوا لگتا ہے یہ دیکھیں سارے ادھر انہوں نے چار اور چار آٹھ سائیڈوں پہ دیکھیں یہ چھت پہ پہنچ یہ اب اس کی کیا حکمت کیا ہے کہ اس طرح انہوں نے پیلر بڑے بڑے سے بنا درمیان میں سے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے یہ حفاظی نکتہ نگا سے ہے یا ویسے خوبصورتی کے لیے ہے یہ جاننے والے جو ہسٹری جانتے ہیں جن کا شوق ہے یہ دیکھیں شہر کا منظر ہے یہ دوستو ایک سائیڈ ہماری مکمل ہوگی ہے ایک پار جو مسجد بھی آپ کو نظر آرہی ہے شہر میں پہلے پار سے جاتے ہیں سیکنڈ پار میں باقی کا حصہ جو اوپر کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں